آج میں آپ کو دکھاؤں گا آن پیج اور آف پیج کنیکٹر یہ کنیکٹرز جیسے ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام کا ریفرینس لیتے ہیں کنیکٹر کا بہت ہی مطلب ایک ہمیں ایک اسٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے ہم ریفرینس لیتے ہیں اگر ہم پہلا پروگرام دیکھیں تو اس کو مڈیولر پروگرامنگ بھی کہا جاتا ہے مڈیولر پروگرامنگ جیسے ہم بی بی میں جب بھی بناتے ہیں تو مڈیول بناتے ہیں ہم یہاں insert سے مڈیول insert کرتے ہیں تو یہاں پہ سب اے کر کے کر رہا ہوں اور سب بھی کر کے کر رہا ہوں تو یہ میں نے دو کوڈ بنایا ان کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے اب جیسے میں یہاں پہ اس میں کر دوں message box imb اب میں نے پہلا message box یہاں سے دیا message box کر کے imb دو سمپل میں نے message show کروانے ہیں پہلے میں اس کو چلاتا ہوں a والے نے دیا کہ ima اب b والے کو چلاتا ہوں تو b والے نے دیا imb میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں اگر میں یہاں کھالی b لکھ دیتا ہوں مطلب اس کا اپنے function کا نام یا procedure کا نام یہاں لکھ دیتا ہوں تو مطلب یہ یہاں پہ call ہو جائے گا یعنی کہ اب دیکھیں میں a کو چلا رہا ہوں کیا دیکھاتا ہے ima and imb تو مطلب کی یہاں جو بھی میں coding کروں گا اس کو میں کھالی اس سے denote کر سکتا ہوں اس کا نام لکھتے ہی میرا یہ چل جائے گا اس چیز کو ہم کہتے ہیں modular programming اب ایک چیز ہوتی ہے اس میں function function کیا کرتے ہیں macro جو ہوتے ہیں ہمارے کام کرانے کے لئے use ہوتے ہیں جیسے ہم نے اس میں کوئی value ادھر سے ادھر نہیں کر رہے ہیں ہم اس میں instruction pass on کر رہے ہیں ہم اس میں instruction pass on کر رہے ہیں میں نے بھی اسے instruction کا مطلب میں نے کہا کہ پہلے آپ message box دکھائیں یہ اپنے separate entity ہے اب b call ہوا b میں جو instruction تھی وہ execute اب بات رہی کسی value پہ ادھر سے ادھر لے جانے کی suppose میں یہاں پہ یہ لگ دیتا ہوں i am a and the value for b is یہاں پہ concatenate کر کے میں b کر دیتا ہوں اب میں b کو اب macro نہیں بنا رہا یہ macro نہیں بنا رہا سب procedure نہیں بنا رہا اس کو میں بناتا ہوں function function b اب مجھے کیا کرنا پڑے گا b میں کوئی value insert کرانی پڑے گی b میں value میں 10 enter کرانا دیتا ہوں یہ 10 کرانا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب جب میں اسے call کرتا ہوں تو یہ 10 مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے جب اس طرح سے value pass on کرنی ہوتی ہے تو ہم function کا سارا لیتے ہیں function میں کیا ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے اگر اس کے آگے آپ ایسا اس کے نام کے آگے equal to لکھ کے کوئی value دے دیں یا calculation دے دیں تو یہ اس میں pass on ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ اندر والا b نہیں call ہو رہا یہ function کا نام ہے جو یہ call ہو رہا ہے تو یہ function کیا کرتا ہے سچ ایس اگر میں یہاں پہ b لکھوں تو یہ مجھے وہاں پہ جو 10 کی value ہے وہ return کرے گا تو یہ function ہوتا ہے تو یہ value یہاں سے یہاں چلی گئی اس میں کیا ہو رہا تھا کی message box ہو رہا تھا ایک کام ہو رہا تھا پر اس میں value ادھر سے ادھر گئی تو اس concept کو ہم لوگ modular programming کہتے ہیں جہاں ایک طرف سے آپ دوسری طرف کی value call کرتے ہیں PLT میں یہ چیز کیسے دکھائی گئی ہے آپ کا program start ہوتا ہے process میں numeric ایک variable ہے end choice end choice لیا گیا اس نے display کر آیا ابھی یہاں variable لیا اور پھر display کر آیا اگر آپ one multiply and two for divide اب اس نے دوبارہ message show کر آیا enter choice one اور two مطلب ایک یا دو میں سے کوئی value ڈالیں تو اس نے accept کی accept میں اگر آپ کی choice ایک ہے یعنی کہ multiply تو ملٹیپلائی کے اندر چلا جائے گا اور no ہے تو پھر یہ check کرے گا دو ہے تو divide میں چلا جائے گا no ہے تو stop ہو جائے گا ان دوروں میں سے کوئی نہیں ہے تو program stop ہو جائے گا اب suppose یہاں multiply آتا تو یہ multiply میں یہ جو round کا sign ہے یہ process کے اندر اس طرح کے box میں دیا جاتا ہے یہ connector ہوتا ہے اب یہ connector سے مطلب ہے کہ اس کی description نیچے لکھی ہوئی ہے multiply اور divide ہم نے دو یہاں پہ کر رکھے تو multiply یہ رہا یہاں سے start ہوا اسی نام کے ساتھ اب multiply کے اندر کیا کیا اس نے n numeric میں num1 num2 num3 اور n product لیا اس نے تینوں number entry user سے input box میں process کیا ہوا ان تینوں کو multiply کر کے product نکال لیا گیا پھر اس نے product display کرا دیا اگر وہ وہاں پہ one enter کرتا تو multiply کے تو اس کے اندر آتا اور product display ہو جاتا اب دوسرا تھا اس میں divide کا اب مان لیجیے اس نے divide چوز کیا تھا two ڈالا تھا تو یہ divide کا یہ والا procedure چلتا اور پھر یہاں سے یہ return اس پہ چلا جاتا تو ڈیوائیڈ میں کیا کیا ہے اس نے num1 num2 دو variable لیے num1 اور num2 کو accept کر آیا اس نے چیک کیا is num1 equal to zero num2 equal to zero اس نے چیک کر آیا کہیں num2 zero تو نہیں ہے اس نے کہا no تو display num1 divided by num2 کر کے اس نے display کرا دیا اور return چلا گیا اسی پروگرام پہ اگر مان لیجیے zero ہوتا تو display میں پھر سے message دکھا دیتا denominator can not be zero مطلب جو second part ہے وہ zero نہیں ہو سکتا ہے تو یہ پھر اوپر چلا جاتا اور پھر سے number accept کرواتا ہاں اب انہوں نے ایک ہی کو چیک کیا ہے num2 کو اب num1 کو بھی چیک کر سکتے تھے اس کے آگے کہ num1 zero تو نہیں ہے دونوں نمبروں کو چیک کر دکھتے تھے پھر اس کے بعد اگر صحیح ہے تو return کر دیتے تو یہاں سے جیسے return کریں گے یہ ہمارے اس functions پہ as it is return ہو جائے گا اور flow line یہاں ایسے چلی جائے گی یہاں سے آتا ہے تو یہاں سے ایسے چلی جائے گی تو program stop تو یہ concept اور یہ concept بلکل same ہے اس programming میں اس کو اس طرح سے denote کیا جاتا ہے اب چلتے ہیں next اب یہاں پہ آپ کے لئے questions ہے کچھ dry flow charts to prepare tea dry flow charts accept two numbers and find some of them یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی display name and age name and age کا parameter ہے display the product of two numbers یہ آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے سے example دیئے گئے ہیں code آپ کو کرنا ہے اس میں چاہے بھی بی بی میں بھی کر سکتے ہیں draw a flow chart to accept 10 numbers and find the greatest among them آپ کو ایک flow chart بنانا ہے دس نمبر کا دس نمبر accept کرانے اور اس میں سب سے بڑھا یہ تو ہم نے بنایا تھا check if first number is divisible by second divisible by مطلب پوری طرح سے divide ہونا چاہیے یہ reminder ہے وہ 0 آنا چاہیے 6 فل جو ہے 0 آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ first number second number declare کے variable numeric پہلا نمبر دوسرا نمبر accept کر آیا اور یہاں چک کیا ہے first number modulo by and second اگر 0 ہے تو yes no میں یہ دکھا دے گا یہاں yes no نہیں لکھا ہوا یہ آپ کو کچھ کرنا ہے اس کو ایک بار پڑھ لیجئے گا display the day of week یہ آپ کو پورا کرنا ہے جیسے sunday monday سیٹرڈے بیچ میں یہ line کی چیئے یہ مطلب اسی طرح سے تو یہ ایک بنا کے دیکھیں یہ program calculate the area numeric pi میں اس نے pi کی value لے لی ہے اپنی شروع میں یہ assign کر آ دی یہ numeric r اور n area لیا ہے pi r square ہوتا ہے نا circle کا area تو r radius accept کرائی یہاں پہ area نکالا display area کرا دیا temperature to fahrenheit یہاں پہ یہ formula دیا گیا ہے temperature to fahrenheit کر کے یہ ایک بار program آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ یہ سمجھنے لگ گئے تو programming سمجھنے لگ جائے گئے lowest of three numbers پہلے ہم نے نکالا تھا greatest of three numbers اور lowest of three numbers یہ program دیکھے گا اسی طرح سے اس میں program دیے گئے ہیں final practice کے لئے یہ آپ سب کے پاس میری plt file available ہے آپ ان کو دیکھیں اور practice کریں اس کی اس میں آپ کو کافی حد تک programming clear ہو جائے گی اب چلتے ہیں نئی اپنے bba part کی طرف یہاں تک کہ سجید سر سے آپ کی class ہوئی ہوگی اس کے اندر آپ نے پڑا آپ کو تھوڑا سا انہوں نے چار pillars کے بارے میں بتایا ہوگا ہاں جی پردیب جی بھیج دوں گا تو چار pillars کے بارے میں بتایا ہوگا جس میں ایک تھا آپ کا application دوسرا تھا ورکشیت تیسرا تھا range ورکشیت سے پہلے ورک بک تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ کوئی بھی code جو start ہوگا وہ ان کے دوارہ ہوگا code ہی نہیں سے ہوگا سب کچھ ایسے ہی ہوگا پر اب آپ کو intro دیتے ہیں variables کے بارے میں جو کہ ہم نے اپنے plt میں پڑھا تھا کی اس میں دو چیزیں دیکھی تھی ہم نے ایک ہم variable declaration کر رہے تھے character سے ایک ہم variable declaration کر رہے تھے numeric سے ہم جب بھی کوئی macro بناتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں نا کوئی آپ نے code دیکھے ہوں گے dim a as integer اب یہ integer کیا ہوتا ہے dim as as string string کیا ہوتا ہے تو integer اور string کو آپ simply اس طرح سے سمجھیں جو plt میں میں نے آپ کو numeric بتایا تھا وہ آپ کا integer ہے اور جو character بتایا تھا وہ آپ کا string ہے character مطلب alpha numeric values جہاں جیسے آپ name وغیرے type کرتے تو یہ string کے اندر آجاتا ہے اور کہیں آپ number وغیرے type کرتے تو یہ آپ integer کے اندر آجاتا ہے جن values کا calculation کرنا ہوتا ہے اسی طرح کہ اس میں different variables ہوتے ہیں ایک بار اس کو ہم اپنی book میں دیکھتے ہیں کتنے طرح کے variable جو ہے ہمارا vba support کرتا سے 255 تک ویلیو کو store کر سکتے ہیں اب variable کیا ہوتے ہیں ہمارے یہ location ہوتی ہے ہماری ram کے اوپر میں جس طرح سے آپ excel کی file دیکھتے ہیں اس کا variable کیا بناتا ہے e3 یعنی e3 میں جو value ہے ہم اگر اس کو reference دیتے ہیں excel آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ equal to کر e3 کر دیا بنے یہ میں ایک formula بنا دیا اسی لئے اس کو formula گولتے ہیں اب یہاں جو value change ہوگی وہ یہاں اپنے آپ آتی رہے گی تو اس concept کو یہ جو e3 تھا میں اس کو use گیا یہ as a variable ہو گیا اب اس variable میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب میں number بھی ڈال سکتا ہوں سب کچھ ڈال سکتا ہوں کیونکہ excel ایک اپنے 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 اپلیکیشن ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیونکہ اپلیکیشن بنانے میں use ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہم کوئی بھی text ڈالتے ہیں تو یہ as a text identify کر دیتا ہے اور number ڈالتے ہیں تو as a number identify کرتا ہے حالانکہ جب ہمیں check number ڈالنے ہوتے تو check number کوئی number نہیں ہوتے وہ ہمارے لئے as a text ڈیل ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پہ calculation نہیں کرنی ہوتی alpha numeric part پہ string کے اندر آنا چاہیے یا character کے اندر آنا چاہیے تو اس لئے اس کو ڈالنے میں ہمیں problem ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے آگے اس کے چھوٹا سا کوئٹ لگانا پڑتا ہے کہ ہمیں اس text میں چاہیے تو یہ جو آپ differentiation دیکھ رہے ہیں number اور text کے بیچ کا اس کو maintain کرنے کے لئے variable system use کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ ہماری programming اس پہ ہی based ہوتی ہے یہاں پہ جو variable system ہے آپ کو ابھی تک پتا character اور numeric کے بارے میں تو character جو ہوتا ہے ہمارا وہ جو اس میں denote ہوتا ہے وہ string کے ذریعے ہوتا ہے تو شروعات سے شروعات کرتے ہیں byte جو ہوتا ہے zero اس کا جو size ہوتا ہے one byte ہوتا ہے حالانکہ اگر ہم programmer ہیں تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا کہ 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 ہمارے program کا weight زیادہ تو نہیں ہو رہا اگر آپ اس کو بھاری کر دیں گے نا آپ اچھے سے اچھا code بنا لیں اور آپ سب سے بھاری والے variable use کر لیں دیکھئے جیسے یہاں پہ one byte ہے اور ہم نے use کر لیا یہ 12 byte 16 byte کے پر یہ program کو ہمارے heavy کر دیں گے اس کا size کئی بار mv میں چلا جائے گا جتنی بار یہ use ہو گا بڑے بڑے program جیسے use ہوتے سب سے اب اتنے سارے ہیں ان سب کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں byte وائٹ کو ہمیں generally use نہیں کرتے جو use کرنے والے ہیں وہ بتاتا ہوں میں آپ integer کرتے integer کا size ہوتا ہے 2 byte ہوتا ہے اور جس میں 32,768 سے لے کر 32,768 سے لے کر 32,768 تک value ڈال سکتے ٹھیک ہے جی اس سے اوپر کی value اس میں calculate نہیں ہو سکتی اب جیسے آپ اس میں excel میں ڈالتے 12 digit کی value سے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس میں plus minus کرنے کی کوشش کرے تو نہیں ہوتا ہے وہ کچھ کا کچھ ہی ہوتا ہے مطلب وہ ہی دکھاتا ہے کئی اگر میں paste values کروں تو اس میں آپ کو کوئی difference نہیں دکھائے گا plus کے بعد اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس limit ہے کچھ numbers کی پہلی سب سے جہان میں رکھنے والی بات ہے کہ integer ہمارا 32,768 سے زیادہ value calculate ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس سے بڑی calculation کرنا ہو تو آپ use کریں گے long long کیا کرتا ہے ہمارا اس کی limit جو ہے کروڑوں میں تو ہاں یہ آپ use کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے تو آپ single use کر سکتے ہیں اور اس سے بھی اوپر میں چاہیے تو پھر آپ double use کر سکتے ہیں integer long single double اس charge جو variable ہوتے ہیں ہمارے numeric values کے لئے ہوتے ہیں but اس کے اندر آپ لوگ decimal نہیں use کر سکتے اگر آپ decimal values use کر نہیں ہے تو آپ آپ دیس کھر کھر ویریبا یوز کرنا پڑے گا جو کھر 12 bytes کا ہوتا ہے اور اس میں unlimited ہوتا ہے کافی حد تک یہ کتنی value ہے اس کو words میں بتانا مشکل ہے decimal کو with 28 places to write off the decimal 28 decimal values تک آپ دے سکتے 28 position تک ہم generally 2 میں کرتے 3 میں کرتے maximum اس سے اوپر نہیں جاتے پر اس میں آپ کے پاس option ہے numeric value اگر ہمیں use کرنی integer long single double اگر decimal میں numeric use کرنی ہے تو decimal کا variable ہے اسی طرح سے اگر آپ date use کرنا ہے date separate variable ہے date limit 1 January 100 سے 2000 نہیں صرف 100 سے 31 December 9999 تک date آپ process کر سکتے object کیا کرتا object کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے object کسی بھی object کو variable کی طرح treat کر سپوز میں نے اپنا function بنا دیا a اور اس کو object بنانا b تو میں اس کو b کے نام سے بھی بلا سکتا object جو ہے آپ کے بنائے ہوئی چیزوں کو بھی use کر سکتا ہے message box کے جتنے بھی object کا مطلب ہی ہے object جتنے بھی اس کے object ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں جو ہمارا calculation کے لئے use ہوتا ہے وہ alphabetic کے لئے use ہوتا ہے وہ ہمارا string variable ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ number decimal اور date object یہ نہیں سمجھ آتا تو آپ سیدھے سیدھے variant use کر سکتے ہیں یہ dynamic ہوتا ہے اپنے آپ excel کی طرح ہی جیسے ہم اس میں date ڈالیں date لے لیتا ہے number ڈالیں number لے لیتا ہے تو یہ اس طرح سے deal ہوتا ہے اب چلیے variables کے example دیکھتے ہیں یہ تو یہ پڑھنے میں نے آپ ایک theoretical بتایا اس کے بارے میں دیکھیں اس کا practical example جب بھی ہم variable declaration کریں تو ایک dim keyword ہے اس سے کریں dim as integer میں نے بتایا کہ calculation کے لیے dim کے بعد ہم نام ڈالتے ہیں اس کا نام کر رہے تھے نام یا کچھ بھی ایسا ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک variable declare ہو گیا اب اس variable کو use کریں اس میں کچھ سپوز ہم ایک program لیتے جہاں ہمیں دو number plus کرانے تو اگر آپ دو variable لینا چاہتے تو comma کے ساتھ ہی اس میں لے سکتے ہیں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں n num 1 n num 2 یہ ہمارے دو variable ہو گئے first n num 1 کے لیے جو value assign ہوگی equal to sign کے جو بھی میں لکھوں گا اس کی value اٹھ کے اس میں چلی جائے گی تو یہاں جو میں value مانگ رہا ہوں وہ مانگ رہا ہوں input box سے input box میں message ڈالتا ہوں میں enter first value chik n num 2 اس میں بھی دے دیتا ہوں input box کو ہی اور اس میں message کر دیتا ہوں enter second value اب یہ دیکھتے input box کرتے کیا ہے جب میں play کرتا ہوں اس کو تو input box ایسا message box کی طرح dialog box ہوتا ہے جس میں میں prompt character لکھاتا enter first value آپ کو یہاں دکھائے گا آپ کو value دینی ہے وہ یہاں دینی ہے جیسے میں کوئی value ڈالی ok کیا تو وہ پہلے num 1 میں چلا گیا اب دوسرے میں میں بولا enter message box میں میں in values کو دے دیتا ہوں num 1 پہلے number 1 لکھائے گا مجھے اور اس کے بعد num 2 میں اس کو play کرتا ہوں تو پہلی value میں ڈالی 10 ok دوسری value میں 20 پہلی value display 10 ok اور دوسری value display ہونی چاہیے 20 مجھے n num 2 پھر سے کرتے ہیں کہیں کچھ کر بار 10 20 10 20 ٹھیک جی تو انہوں نے باری باری num 1 اور num 2 variable میں جو تھا وہ value ہمیں دکھا دیں اب integer کی خاص بات ہے یہ numeric calculation کرتا ہے میں کیا کرتا num num 1 plus and num 2 اب جو بھی میں ڈالوں گا اس کا مجھے plus کر دکھائے گا یہ plus کی functionality کے لیے ہی میں نے integer میں لیا جب تک میں display کرا کوئی calculation نہیں کرا تو میں اس string میں بھی لے سکتا تھا اگر مجھے اس طرح کی calculation کرنی ہے plus یا display the product multiply کرنا چاہتا ہوں پہلا میں 10 کو 20 سے multiply کرنا چاہتا ہوں یہ رہا result آپ کا تو اس طرح تھوڑی دیر کے لیے جو value ہے calculated value کو carry کرنے کے لیے ہم لوگ variable use کرتے ہیں اب تھوڑا logical program بنا کے دیکھتے ہیں string کو دیکھتے ہیں dim name as string here name as string and dim age as integer here ہم نے user کو بولا کہ input box کے تو enter your age in input box اس کو ہمیشہ bracket میں دینا ہوتا کئی بار آپ دیکھیں گے ان کو کئی بار آپ دینا ہوگا کئی بار without bracket کے بھی چل جاتا ہے جیسے message box without bracket کے چل جاتا ہے age میں ہم کریں گے input box enter پہلے والے کو name کر دیتے ہیں دوسرے والے کو age کر دیتے ہیں name یہ دونوں ہم نے display کر آیا message box میں آپ bracket ڈال کے بھی دے سکتے ہیں name اور end کے sign کے ساتھ میں نے space لگا دیا پھر end کا sign لگا اور age variable دونوں یہاں دکھا دیں ان کے طرح اس میں بھی کریں اب display کر آتا enter your name name ڈالی age میں ڈالی اس میں مجھے دونوں دکھا دیئے اب integer ہے میں تھوڑا سا اس میں validation لگا ہوں integer میں نے کیوں لیا کہ user کئی بار minus میں ڈال دے یا zero ڈال دے age کو اگر میں نے ڈالا ایک software بنایا اس میں age ڈال وائی تو zero ڈال گئی تو یہاں تو دکھا رہا ہے zero پر ہماری data entry جو ہم نے جہا بھی save کرائیں گے اس information کو لے کے یہ آگے process کروائیں گے تو وہ غلط ہوگا تو اس کے لئے اس سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں if age is less than equal to zero then اب less than equal to zero کا مطلب ہے numeric calculation کے than equal to zero ہے تو میں اس میں ایک message دکھاؤں گا please enter your correct age ٹھیک ہے جی else yes یہ decision box کی طرح ہے ایک کھانے میں yes جا رہا ہے اگر yes ہوا یہ condition true ہو گئی تو یہ چلے گا نہیں تو یہ یہ چلے گا ٹھیک ہے جی end ہو رہا ہے اب جرہ اس کو practical کر کے دیکھ یں میں نے نام ڈالا اور age ڈال دی minus one یہ کیا دکھا رہا ہے please enter your correct page program finish چی کیا چی 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 Can آپ کو خلی بتانی لئے دکھایا ہے یہ اسا کر سکتے ہیں جی ڈال سکتے ڈال سکتے سکتے ڈال سکتے ڈال سکتے ڈال ڈال تو آپ یہ equal to ہٹا دیجئے وہ zero رکھ سکتا ہے پر ہم یہاں پہ complete age پوچھ رہے ہیں مطلب وہ جیسے جیسے validation بڑھاتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا یہ میں خالی آپ کو سمجھانے کے لیے ایک example دکھا رہا ہوں کہ اس طرح سے variable کا use جیسے calculation کے لیے میں نے کیا وہ کر سکتے ہیں سب سے اگر میں یہاں پہ string use کرتا سر تو میں اس کو ایسے use کرتا inverted commas کے اندر تو یہ if else statement جو ہے ہمارا decision box پہ through چلتا ہے next میں آپ کو باقی سارے variable اور باقی ساری چیزیں next class میں introduce کراؤں گا ٹھیک ہے سر یہاں تک آپ کو جتنا سمجھ آیا ہے ایک بار پڑھ لیجئے اس کے practice کر لیجئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر پی ایل ٹی آپ کو چاہیئے ہیں پی ایل ٹی آپ کو میں file ways دیتا ہوں اور جو آپ آپ class layers اور آپ basics وہ بھی مجھے بیجئے ہیں recording ہاں جی ہاں جی وہ میں ان کے link بیج دوں گا آپ کو آج کی recording furnish ہونے کے بعد میں آپ کو اکھٹے link بیج دوں گا ان کے باقی منڈے کو ملیں گے ہم اور جو آپ نے بی بی اے کا جو پہلی basics کا اگر ان between مجھے time ملا تو saturday sunday بے بھی میں آپ سے پوچھ کے آپ کو class دے دوں گا بی چوئے کیونکہ میں نے نہیں لی وہ سجید سر نے لی میں نے تو کھالی یہ والی نہیں یہ پی ایل ٹی والی اگی پاس میرے ایک دو class اجنس کی اجنس کی اجنس میں نے اچھ ہاں جو میری والی یہ پی ایل ٹی والی یہ میں آپ کو دے دوں اور جو پرانی والی اس کی تو recording ہوگی نہیں نہیں اچھا پرانی مطلب جو ہماری پہلے بیچ میں چل رہی نہیں بی بی ایک کچھ پی recording نہیں بی بی ایک تو یہ چل رہا سر بی ایک جتنا میں دے دوں گا آپ کو اکھٹی اور باقی جو میرے خیال سے صبح والی یہ جو ابھی ساڑھے ساتھ والا بی چل واہ اس کی لیے دیں سر آپ کچھ وی بی ایک کلاس چل رہے کیا تھا نہیں سر ابھی تو یہ چل واہ کیونکہ سجید سر اس میں کیا ہوتا بی بیسکلی سجید سر لیتے ہیں یہ وی بی اے کی کلاسز میں کم لیتا ہوں ٹھیک ہے سر میں جب ابھی میرا یہ جو کہہ رہے کہ ایک ہی بیت چل رہا ہے آپ لوگوں کا اس ٹائم میرا بی کیا چلیے پھر بی آم